ہمارا مقصد یہ ہی ہے اب گیتہ میں کہیں بھی یہ نہیں بولا کہ تم میرے شریر کی پوجا کرو گیتہ میں کرشن جی نے ایک جگہ بھی نہیں بولا کہ میرے شریر کی پوجا کرو بلکہ وہ ارجن کو یہ سمجھاتے رہے کہ اے ارجن تو اور میں شریر نہیں ہیں نہ تو شریر ہے نہ میں شریر ہوں شریر تو اس آتما کے کپڑے ہیں شریر پیدا ہوتے ہیں اور شریر ناش ہو جاتے ہیں ارجن میں اور تم اور جتنے یہ سمجھ راجہ ہیں آج ایسا کوئی سمجھ نہیں آیا جب ہم اور تم اور یہ راجہ نہ ہوں اور ایسا کوئی سمجھ نہیں آئے گا اس سنسار میں جب میں تم اور یہ راجہ سمجھ نہ ہوں گے یعنی کی جب سے اس رشتی شروع ہوئی ہے اور جب یہ اس رشتی ختم بھی ہو جائے گی تب بھی ہم سب عمر عجر عوی ناشی رہیں گے ہم کبھی مر نہیں سکتے کیونکہ ہم شریر نہیں ہم آتما ہیں اور شریر کا آستطف صدا رہنے والا نہیں ہے چاہے میرا ہو چاہے تیرا ہو جیسے جب برام جی آئے اس دنیا میں تو ساری لیلا کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے سریعوں میں سمادی لے لی جل سمادی لے لی اب جل میں جب سمادی لی تو کس نے لی شریر نے لی جل نے ختم کیا تو کون سے شریر کو کیا اس تھول شریر کو کیا پانس تطووں کے شریر کو کیا لیکن کرشن جی کیا کہہ رہے ہیں کہ نینم چھندنتی شسترانی نینم دہتی پاوقہ نہ چینم کلودن تاپے نہ شوشتی ماروتہ کہ اس آتما کو نہ تو کوئی شستر کٹ سکتا ہے نہ اگنی جلا سکتی ہے نہ وائیو سکھا سکتی ہے جل بھگو سکتا ہے اس کی پوجا کرنی ہے جس کو شستر کٹ نہیں سکتا جس کو جل بھگو نہیں سکتا لیکن سریعوں میں تو رام جی کی شریر کو جل نے بھگو دیا اب کرشن جی کے اس تھول شریر کی بات کرتے ہیں تو کرشن جی نے بھی جب لیلہ سماد کری تو ان کے بھی پیر میں ایک بہلیہ نے تیر مارا کیوں مارا کیونکہ وہ بہلیہ وہی تھا جو رام جی نے جس بالی کو مارا تھا چھپکے تیر وہی بالی نے شراب دیا تھا کہ میں بھی چھپکے تیرے تیر ماروں گا کیونکہ تم شطریہ ہوکے شطریہ دھرم کو نہیں نبھائے تم آمنے سامنے نہیں لڑے اوپر سے تم نے نحتے بیوار کر دیا کیونکہ شطریہ دھرم تین لوگوں پہ شستر اٹھانے کا الاؤ نہیں کرتا ہے بچہ عورت اور نحتہ آدمی اس لئے آج بھی پولیس والے بھی اگر ہینڈز اپ کروا دیتے ہیں بندوق دکھا کے اگر آپ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تو آپ کو کوئی گولی نہیں مارتا ہے آپ کو کیول بندی بنایا جاتا ہے لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں پسٹل ہے تو آپ کا انکاؤنٹر ہو جائے گا آج بھی وہ نیمی لاغ ہوئے یہاں پہ شطریہ دھرم پہ تو رام جی نے جب شطریہ دھرم نہیں نبھائیا ایک تو چھپکے اس کو مارا کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس یہ طاقت تھی کہ جو بھی سامنے آ جائے گا آدھا بل وہ کھینچ لے گا اگر تمہیں راوان ہی چاہیے تھا تو مجھے ایک بار بول دیتے میں اس کو گھسیڑ کے لے کے آتا تمہارے پاس لیکن تم نے نہیں بتایا مجھے نہیں بولا اور تم نے مجھے آمنے سامنے نالالکار کے پیڑ کے پیچھے چھپکے مجھے تیر مارا ہے میں بھی تمہیں شراب دیتا ہوں کہ ایسے ہی میں بھی تمہیں چھپکے تیر ماروں گا تو کرشن جی جب رام جی کرشن جی بن کے آئے اگلے یگ میں تو اس بھائیلے نے کرشن جی کے پیر میں تیر مارا جس سے ان کے اس تھول دے کی مرتی ہو گئی اب ہمیں یہ ویچار کرنا ہے کہ جس پیر میں تیر لگا اب کرشن جی خود کہہ رہا ہے کہ نینم چھنڈن تی شسترانی آتما وہ ہے جس کو تیر بھی نہیں لگ سکتا جس کو اگنی جلا نہیں سکتی وائیو سکا نہیں سکتی وہی پوجنی ہے وہی سناتن ہے وہی ستھ ہے آپ پریورتت ہے وہ پریورتن شیل نہیں ہے لیکن جس میں تیر لگ جائے جس کو آگ جلا دے جس کو پانی گلا دے وہ بہت ایک شریر پریورتن شیل ہے جس کے بارے میں بولا گیا کہ ہے ارجن ادھیائے دو میں ہے ارجن تتو درشیوں کے دورہ دو پرکار کے تتووں کا ورنن کیا جاتا ہے ایک ست تتو اور ایک است تتو ست تتو تو آتما کو جانو جس کا کبھی بھی ناش نہیں ہوتا اور است تتو بھوتک شریروں کو جانو جو بنتے بگڑتے ہیں اور جو چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں جیسے بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے وہ جہاں سے زیادہ چھے انچ دس انچ کا ہوتا ہے لیکن دیکھتے 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 وہ چھے فٹ کا ہو جاتا ہے تو یعنی جو بھی چیز اس دنیا میں پریورتن شیل ہے جو بدل رہی ہے ہے ارجن اس کو میری مایہ جانو وہ مایہ ہے وہ ستے نہیں ہیں ستے وہ ہوتا ہے جو کسی بھی کال میں کسی بھی سمیں میں پریورتت نہیں ہوتا ہے اور وہ کیول اور کیول آتما ہے اس لئے ارجن ہمیں سب کچھ تیاغ کے کیول آتم گیان کو پرابت کرنا چاہیے لیکن کیسے کریں گے کیا مورتی کو پوجا کر کے آتم گیان ہو سکتا ہے قدا پی نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں بتایا گیا گیتہ میں کہ کیسے آتم گیان پرابت ہوگا آدھیائے چوتھا چوتیس واشلوک کہ اے ارجن اگر تم دونوں پرکار کے تطور کو جان گئے ہو کہ ستے کیا ہے استے کیا ہے یعنی ستے آتمہ ہے اور استے یہ شریر ہے یہ بہت ایک سنسار ہے تب تمہیں نیشنکوچ ہو کے اس گروہ کی شرن میں جانا چاہیے جس گروہ نے اپنی آتمہ کو جان لیا ہے وہ اپنے شریر کو اور اپنی آتمہ کو الگ الگ کر کے جانتا ہے کیول وہی تمہیں تمہیں شریر سے ہٹا کے آتمہ کی طرف لگا دے گا اور ایک بار ستے کا آباس ہو جانے پر اب تمہیں کبھی بھی کوئی استے کے ساتھ جوڑ نہیں پائے گا یعنی کی جب تک آپ نے کرنٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تب تک آپ برمیت ہو سکتے ہو کہ یہ پنکھا اپنے آپ چل رہا ہے لیکن جس نے پنکھے کو الگ سے ہاتھ لگا کے اور کرنٹ کو الگ سے ہاتھ لگا کے انبھو کر لیا ہو اس کو کوئی بھرما نہیں سکتا کہ پنکھا بینا کرنٹ کے یعنی کی پنکھا اپنے آپ چل رہا ہے اس کو کوئی بھرما نہیں سکتا اس کو پتا ہے کہ دو طاقتیں مل کے آپس میں یہ کام کر رہی ہیں اسی پرکار جو اپنی آتمہ کو ایک بار بھی وہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میرا شریر اپنے آپ چل رہا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پانس تطووں کا شریر یہ مٹی اس آتمہ کی وجہ سے چل رہی ہے یہ سانسیں اس آتمہ کی وجہ سے چل رہی ہے یہ خون اس آتمہ کی وجہ سے دوڑ رہا ہے یہ گرمی ہمارے شریر میں جو ٹیمپریچر ہے یہ اس آتمہ کی وجہ سے اس دنیا یہاں پہ شریر میں ٹیمپریچر ہے نہیں تو آپ لاش دیکھو کہ ٹنڈی پڑ جاتی ہے تو یہ پانچوں تطو جو ملے ہوئے ہیں کیول آتمہ کی وجہ سے ملے ہیں اور چاہے آپ سو سال بھی جیو یہ پانچوں تطو ایک دوسرے کا ناش نہیں کریں گے لیکن جیسے ہی آتمہ اس شریر کو چھوڑ دیتی ہے یہ پانچوں دشمن ایک ساتھ رہے ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ پانچوں تطو دشمن ہے ایک دوسرے کے یہ ایک دوسرے کا ناش کر دیتے ہیں جیسے پانی کو آگ لگا دو تو یہ پانی کو وڑا دیتی ہے آگ میں پانی ڈال دو وہ اس کو بجا دیتا ہے آگ میں ہوا مار دو ہوا آگ کو بجا دیتی ہے تو ایسے کر کے یہ ایک دوسرے کا ناش کرنے میں لگے رہتے ہیں لیکن جب تک آتمہ ہے اس کائے میں یہ پانچوں تطو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جیسے ہی پانی کی کمی ہوتی ہے ویسی باقی چاروں تطو اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور انجیکشن لگواتے ہیں بوتل چڑھواتے ہیں کبھی اگنی کی کمی ہوتی ہے تو یہ باقی چار تطو اٹھا کے شریر کو آگ کے پاس لے کے جاتے ہیں وہاں سے اگنی پوری کرواتے ہیں کبھی ہوا کی کمی پڑ رہی ہو سانس کم آ رہی ہو یہ چاروں تطو اٹھا کے اس کو ایسی جگہ لے کے جاتے ہیں آتما چلی جاتی ہے آتما الگ ہو جاتی ہے ویسی یہ پانچوں تطو ایک ساتھ نہیں رہ پاتے اب یہ اپنے اپنے مول میں ملنے کے لیے چلنے لگ جاتے ہیں پانی پانی میں ملنے کے لیے جاتا ہے ہوا ہوا میں مل جاتی ہے مٹی مٹی میں مل جاتی ہے ایسی پانچوں تطو آپس میں لین ہو جاتے ہیں لیکن پانچوں تطو کے لین ہو جانے پر بھی آتما کا ناش نہیں ہوتا ہے آتمہ اجنمہ ہے آتمہ ند ہے آتمہ شاشوت ہے اسی لیے ہم جو مرتیوں مرتیوں کرتے ہیں کہ کوئی مر گیا پھلانا مر گیا کوئی نہیں مرتا پانس تت ہو تو پہلے سے جندہ نہیں ہے تو مریں گے کیا اور جو آتمہ ہے وہ عمر ہے تو پھر مرا کون کوئی نہیں مرتا اسی لیے قبیر صاحب نے بولا پانی میں پانی ملا پون میں پون میں تو سے پوچھوں پندیتا ان میں مرا کون کوئی نہیں مرتا یہ اپنے مول میں لین ہو جاتے ہیں بس یہی گیتہ میں بولا گیا ہے کہ ارجن اس نو دروازوں کے شریر میں کیسے رہنا ہے اور کیسے اس شریر کو تیاغ نہ رہنا ہے یہ اگیانی جیو کبھی نہیں سمجھ پاتے اصل میں اس دنیا میں آئے ہو اس منوشی چولے میں آئے ہو تو کیول اور کیول آتم گیان کے لیے آئے ہو اگر اب تم آتم گیان کو پرابت نہیں کر پاتے ہو تو تم اس دنیا میں آنے کا تمہارا پرپز ہی فیل ہو جاتا ہے جب تک تم آتم گیان نہیں پرابت کر پاتے ہو جب تک تمہیں مورتی پوجہ منتر جنتر تنتر تیرتی آترا ورت پوجہ پاٹ یگ یا یہ سب کرنے ہوتے ہیں کیونکہ یہ تمہیں ٹریک پر بنائے رکھتے ہیں جیسے جب تک آپ ڈاکٹر نہیں بن گئے یا پی ایش ڈی نہیں کر لیا جب تک آپ کو یہ بال باڑی آنگن باڑی اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کلاس فورت کلاس ففت کلاس ان میں آپ کو ٹکے رہنا پڑتا ہے مول ادیش ہے آپ کا ڈاکٹر بننا جب بچیا پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ یہی کہتے ہیں میرا بیٹا انجینئر بنے گا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا لیکن کم بنے گا جب وہ الکی جی یوکی جی سے لے کے بارویں تک بہت سنسیرلی اس کلاسوں میں جا کے پڑھائی کرے گا تب جا کے اس کو آگے ٹویلز کے بعد ایم بی بی ایس میں اس کو ایڈمیشن ملے گا کیونکہ اس کا لکش ہے ڈاکٹر بننا نہ کی پانچویں پاس کرنا دسویں پاس کرنا بارویں پاس کرنا یہ ہمارا لکشے نہیں ہے ہمارا لکشے ہے بچے کو کالج ڈگری کالج یعنی ڈاکٹروں کے کالج تک پہنچانا لیکن راستہ یہی ہے کہ وہ الکی جی یوکی جی میں جا کے ہی وہاں تک پہنچے گا کوئی سیدھے ڈاکٹر کالج میں نہیں مرتی کر سکتا اسی پرکار آتم گیان کس کو پرابط ہوتا ہے جو یگ جب تپ ورت پوجہ پاٹ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیول ان کو کرنے سے آتم گیان نہیں ہوگا جب یہ کلاسیں پوری ہو جائیں گی تب جا کے آپ کو ایک ایسا گروہ ملے گا جو آپ کو ان سب سے چھڑوا دے گا یعنی ٹویلتھ تک آپ نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہوں گی اے ٹو زیڈ ان کتابوں کو چھڑوا دے گا اور آپ کے ہاتھوں میں پھر ڈاکٹرز کی ایم بی بی ایس کی بکس پکڑا دے گا اب آپ کو ایک بار بھی پہلی کلاس دوسری کلاس پانچوی کلاس کی کتابوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہاں سے جو گیان ارجت کرنا تھا آپ نے کر لیا اسی گیان کے ادھار پہ آپ آگے بڑھتے بڑھتے ڈاکٹر بن جاؤ گے ایسے ہی گیتہ میں بولا گیا ہے ادھیائے تیسرے کا چودہ پندرہ سولہ شلوک پڑھی آپ اس میں یہی بولا گیا ہے کہ ارجن جو لوگ ہون نہیں کرتے یگی نہیں کرتے اور ویسے ہی بینا بھوگ لگائے بھوجن کر لیتے ہیں وہ سب پاپی ہیں گیتہ میں وید میں پران میں کئی گرنٹوں میں بہت پرکار کی گیتہ میں نہیں ویدوں میں پرانوں میں بہت پرکار کی سادنائے بتائے گئی ہیں بہت پرکار کی پوجا پاٹ بتائے گیا ہے یہ سب پوجا پاٹ ہمیں دھارمک پرورتیوں میں لگائے رکھتا ہے ورت ہے پوجا ہے پاٹ ہے مورت ہے لیکن کنٹو ادھیائے تیسرا ستروانش لوگ لوگ آتما میں سنتشت رہتے ہیں جو لوگ آتما میں نپن ہیں جو لوگ آتما کو پراپت کرنے کے لیے تک پر رہتے ہیں ان کے لیے کوئی دھارمک کرم کرتو لاغو ہی نہیں ہوتا یعنی کی اب ان کو نہ تو کہیں مندر جانے کی ضرورت ہے نہ ان کو کسی مسجد گردوارے جانے کی ضرورت ہے نہ ان کو کہیں پوجا پاٹ میں کہیں اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے نہ ان کو چاردھام یاترہ کی ضرورت ہے نہ ان کو کسی بھی تیرت میں جانے کی کوئی яگیا کرنے کی کوئی ورت کرنے کی کروہ چوتھ ہو گیا اکادہ سی کا ورت ہو گیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی دھار میں کرم کرتوے لاغو ہی نہیں ہوتا ادھیائے تیسرا سترمش لوگ اب اٹھارمش لوگ کیا کہتا ہے جو اپنے سروپ کو صد ہو جاتے ہیں یعنی جو آتم گیان میں بھرپور ہو جاتے ہیں ہے ارجن وہ کسی انجیو پر نربھر بھی نہیں رہ جاتے یعنی اگر کسی نے سوچا کہ رام جی کریں گے بیڑا پار تو نہیں اب اسے رام جی کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی کہے اللہ بیڑا پار کرے گا تو نہیں اب اسے اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی کہے گا واہے گرو یا کوئی اور پار کرے گا نہیں کوئی کہے مجھے گرو جی پار کر دیں گے نہیں اب انے کسی جی پر نربھر رہنے کی آوشکتہ رہ ہی نہیں جاتی ہے کیونکہ اس نے جو دیوے گیان پرابت کر لیا ہے وہی آتم گیان اس کے کلیان کے لیے کافی ہے یہ گیتہ کا سار ہے ادھیائے دو ہی گیتہ کا سار ہے لیکن ہمیں کیلنڈروں میں عام آدمی بھی بتا دے یہ بات تو ایک عام آدمی بھی بتا دے اس دنیا میں کیا لے کے آیا کیا لے کے جائے گا ننگا آیا تھا ننگا جائے گا پھر کرشن جی کو اتنا اتنی مہان گیتہ بولنے کی کیا ضرورتی اگر یہی گیتہ کا سار ہے یہ گیتہ کا سار نہیں ہے گیتہ کا سار ہے ادھیائے دو آتم گیان جب آپ ادھیائے دو کو پورا پڑھ لوگے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا کوئی سمیں نہیں تھا جب آپ نہیں تھے اور ایسا کوئی سمیں نہیں آئے گا جب یہ نہیں ہوں گے تو جب شروع سے لے کے انت تک ہم سب ہیں تو پھر کس نے کس کو مارا کون جیتا کون ہارا اس پہ وچار کرے کیول کیونکہ بلکل کلیر کر دیا گیا کہ ہم لوگ شریر نہیں ہیں ہم لوگ آتمہ ہیں ایسے ہی رام بھی ایک آتمہ ہیں کرشن جی بھی ایک آتمہ ہیں راون بھی ایک آتمہ ہیں ہاتھی گوڑا کتہ بلی بکرا بھی ایک آتمہ ہے لیکن شریر دارڑ کرنے کی وجہ سے یعنی مٹی کے کپڑے پہننے کی وجہ سے سب الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں اب کیول الگ الگ دکھنے کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کو الگ الگ مان لیا کسی کو ہم نے آدمی مان لیا کسی کو عورت مان لیا کسی کو کتہ بلی بکرا ہاتھی گوڑا چپکلی کوکرچ مان لیا کیول شریروں کو دیکھ کے کیول مٹی کو دیکھ کے جبکہ اس مٹی کے پیچھے کیا طاقت ہے جو سب کو چلا رہی ہے ہم اس کو نہیں دیکھ پائے راون کے پیچھے کون ہے آتما ہے رام کے پیچھے کون ہے آتما ہے میرے پیچھے کون ہے آتما ہے آپ کے شریر کے پیچھے کون ہے آتما ہے شریروں کو تو سامنے کر دیا اور آتما کو گپت کر دیا اب رام نے راون کو مارا ہم کہتے ہیں لیکن اصل میں اگر گیتہ کا گیان آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ گیتہ کے انصار رام نے راون کو نہیں مارا رام کے کپڑوں کے دوارہ یعنی رام کے شریر کے دوارہ راون کے کپڑے چیرے گئے راون کا شریر مارا گیا راون نہیں مرا راون تو اس شریر کو تیاک کے دوسرے دوسرے شریر میں چلا گیا اسی پرکار ہر جیو ایک شریر کو چھوڑ کے دوسرے شریر میں چلا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ بھینا شریروں کے میں رہوں کہاں یعنی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ایک آدمی کسی شہر میں جاتا ہے وہاں پر اس کا اپنا مقام نہیں ہے وہ قرائے میں رہتا ہے تو قرائے میں رہتا ہے تو ایک دن اس کو قرائے کا کمرہ کھالی کرنا تو اسے قرائے کا کمرہ کھالی کرنے کے ساتھ ہی اسے ایک کمرہ اور لینا پڑ جاتا ہے تو اس کو بار 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 یہ قرائے کے کمرے کے شریر یعنی لینے ہی پڑتے ہیں اسی کو بار بار آنا اور اسی کو جانا کہا جاتا ہے کہ رائے دار نہیں مر رہا ہے وہ تو کمرے چھوڑ رہا ہے دلی میں چھوڑا ممبئی میں لے لیا ممبئی میں چھوڑا بنارس میں لے لیا بنارس میں چھوڑا کہیں اور لے لیا مرا کون جیسی کمرے میں جاتا ہے تو کمرہ جیویت ہو جاتا ہے کمرے میں ترہ ترہ کی آواز جانے لگ جاتی ہیں کھالی کمرے میں اور جب کمرہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ کمرہ سنسان ہو جاتا ہے جیسے آپ کسی کمرے میں جاتے ہو نئے مکان میں جاتے ہو وہاں پہ آپ نے ٹی وی چلایا کوئی ڈیک چلائی آواز آئی چار پانچ بندے رہتے ہیں تو آپس میں باتیں کرتے ہیں تو باہر آوازیں جاتی ہیں تب لگتا ہے ہاں اس گھر میں کوئی رہتا ہے اور جب وہ گھر والے چلے گئے چھوڑ کے تب وہ ایک سنسان سا کمرہ رہ جاتا ہے لوگ ڈرتے بھی ہیں جاتے ہوئے کہ ارے بھائی یہ بہت دنوں سے کھالی ہے اس میں بھوت رہتا ہوگا تو بھوت کون ہوتا ہے جو بھوت کال میں چلا جاتا ہے وہ بھوت ہوتا ہے کمرے کو چھوڑ کے چلا گیا اس کو کہتے ہیں بھوت بن گیا یعنی وہ بھوت کال میں اب اس کے شریر کے آگے تھی ہے تھی ہے تھی ہے لگے گا پاپا تھے پاپا جیوی تھے تو وہ بھوت کال میں چلا گیا لوگوں نے کال ہٹا دیا یعنی ٹینس اٹا دیا اور بھوت کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ پاپا بھوت بن گئے یہ بھی بھرم ہی ہے ایک طرح کا تو یہ آنا جانا آنا جانا اس قرائدار کا لگا ہوا ہے یہ قرائدار تب اسٹیبل ہوگا جب اس کو اپنا اصلی گھر پتا لگ جائے کہ میرا اصلی گھر کہاں ہے یعنی اب اپنے شہر میں جتنے چکر لگا رہا ہے اس کو چھوڑ کے گاؤں جا کے اپنے اصلی گھر میں اگر وہ بیٹھ جائے پتا جی کے گھر میں تب سمجھ لو اب اسے قرائے کے کمروں میں جانے کی جورت نہیں پڑے گی اب وہ اپنا صدا صدا کے لیے اس گھر میں رہے گا نہ کسی کو قرائے بڑا دینا ہے نہ کوئی نکالنے والا ہے تو یہ ہے آتم گیان یعنی کی شریروں سے اپنے دھیان کو ہٹانا ہے اپنی صورت کو صورت یعنی دھیان اپنی صورت کو شریروں سے ہٹانا ہے شریروں کی پوجہ سے ہٹانا ہے اور اپنی آتمہ میں رمن کرنا ہے جو لوگ اپنی آتمہ میں رمن کرتے ہیں ہے ارجن وہ دوبارہ کسی ماں کے گرب میں نہیں آتے کیونکہ ان کو پکا ٹھکانا مل جاتا ہے انہی لوگوں کو استحت پرگیے بولا گیا ہے گیتہ میں جو اپنی آتمہ میں رمن کرتے ہیں اور انہیں کسی انجیب پر نربر رہنے کی عوشکتہ بھی نہیں لے جاتی تو یہی گیان گیتہ میں بلکل کھلاسہ کیا گیا ہے لیکن ہم نہیں سمجھ پاتے اس لئے ہم اٹکے پڑے ہیں اب کرنا کیا ہوتا ہے اصلی چیز ہے کہ ہم جب اس شریر کو چھوڑیں گے تو کیسے چھوڑیں گے کیا کریں ہم اس شریر کو چھوڑتے ہوئے جب ہماری موت آتی ہے تو کیا کرنا ہے ہم نے گیتہ میں بلکل اس پشت بتایا گیا اس کے بارے میں ادھیائے پندرہ دسوہ اور گیاروہ شلوگ اگر آپ پڑھیں گے اس میں بلکل کلیر بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں جو جیو یہ جانتے ہیں کہ شریر کی مرتیو کے سمیں ہم نے کس پرکار اس شریر کو چھوڑنا ہے اصل میں وہ ہی اس دنیا میں صحیح طریقے سے اس دنیا میں جیتے ہیں اور اس دنیا کو دیکھتے ہیں صحیح طریقے سے وہ جانتے ہیں کہ ہم شریر نہیں ہیں شریر تو ایک مکان ہے ایک کمرہ ہے ہم کچھ سمیں کے لئے اس شریر میں آئے ہیں اور ہم نے کیسے چھوڑنا ہے اس شریر کو وہ سب ایک گیانی پروشی جانتا ہے ادھیائے پندرہ دسوہ اور گیاروہ شلوگ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بلکل یہ سمجھ میں آ جائے گا جو میں بات بتانے والا ہوں یہی چیز کبیر صاحب کہتے ہیں کہ آ تو سب گئے اس شریر میں لیکن جانا کیسے ہے اور آئے کہاں سے ہیں جب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کی کوئی بھی بھکتی آپ کا کوئی پوجا پاٹ آپ کے کسی کام کا نہیں رہے گا کیونکہ یہ جو کائیہ ہے دس دروازوں کی کائیہ ہے اس میں نو دروازے تو پرگٹ ہیں اور جو دسوہ دروازہ ہے وہ گپت ہے نو دروازے گیتہ میں بلکل اس پشت بتائے گئے کہ نو دروازوں کے اس محل میں جو جیو رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو محل پاتے ہیں دو آنکھوں کے چھیت دو کان کے چھیت دو ناک کے چھیت مو کا چھیت اور نیچے لنگ گدا ان نو دروازوں سے ہی اس دنیا کے سارے جیو اس شریر کو تیاغتے ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کی کونسا دھرم کونسی جات کونسی پات کونسا کلمہ پڑتے ہو کونسی پریئر کرتے ہو کونسی ارداسے لگاتے ہو کونسی بھاشا کے بشندے ہو کونسی بک کو فالو کرتے ہو کونسا دارمک گرند کو فالو کرتے ہو کون بھگوان تمہارا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ رستے ہیں ان رستوں سے ہی نکلنا پڑے گا نو دروازوں میں سے نکلنا ہی پڑے گا اب ایک دسما دروازہ ہے جو گپت ہے دسما دروازہ جو گپت ہے اس کے بارے میں گیتہ میں بولا گیا ہے جو دسم دوار سے نکلتے ہیں وہ بڑی بڑے راجہ و مہراجہوں کی جنوں کو پرابت کرتے ہیں جیسے تپسوی جو ہوتے ہیں وہ دسم دوار سے نکلتے ہیں ہٹ ہی ہوگی اس کو بولا ہے تپو راج یعنی تپسیا کروگے دسم دوار سے نکلوگے تو راج کو پرابت کروگے تپو راج راجو نرکم راجہ بن کے آوگے تو بھوگ بھلاس میں پڑوگے شاشن کروگے کچھ اینسا بھی کرنے پڑ جائے گی لڑنے جگڑنے پڑ جائیں گے راجپاٹ میں ید بھی کرنے پڑ جائیں گے تو یہ سب کا جو حل نکلے گا وہ نرک میں جانا پڑے گا تو اس لیے اس دروازے کو بھی ریجیکٹ مار دیا کبیر صاحب نے تو کیا بولا کہ نو دوارے سنسار سب دسویں یوگی سادھ اور ایک آدھ شکھڑکی بنی تو کوئی جانے سنت سجان